تیسرے پارے کا آغاز ہے تلکر رسول فضلنا یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی بعدہم علا بعد بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر رسولوں میں مختلف درجات ہیں منہم من کلم اللہ ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج اللہ نے حضور سے کلام فرمایا ورفع بعدہم درجات اور بعض کو کئی درجے بلند فرمایا بلکہ مفسرین فرماتے ہیں بعدہم یہاں بعض سے مراد تمام نبیوں میں ایک نبی ہیں ورفع بعدہم درجات اور اللہ نے کسی کو تمام سے درجوں میں بلندی عطا فرمائی اور اس سے مراد آقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ رسولوں میں آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو کسی پر ہم نے فضیلت دی اور کسی رسول کو ہم نے سب سے بلند درجات عطا فرمائے پھر یہ کہنا کہ جناب تمام رسول میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی بڑتری نہیں ہے یہ اصل میں وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن پاک کو سمجھانا نہیں ہے تمام نبی نبوت میں رسالت میں یہ برابر ہیں مگر جہاں تک فضائل کا تعلق ہے سب سے افضل و عالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ اور عیشہ علیہ السلام اور پھر حضرت نو علیہ السلام یہ پانچ نبی پانچ رسول اُلو العظم کہلاتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَ أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اتا فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریلِ امین روحِ قدس کے ذریعے فرمائی آپ کی پیدائی سے لے کر تینتیس سال تک آسمان تک بلند ہونے تک حضرت جبریل آپ کے ساتھ رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَانِ اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آگئیں نہ توریت میں اختلاف کرتے نہ انجین میں کرتے نہ زبور میں کرتے اور نہ یہ قرآن کے بارے میں اختلافات کرتے اور قرآن ماننے سے انکار یہ لوگ نہ کرتے اگر اللہ تعالی چاہتا وَلَكِنِ اختلافُ ہا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا فَسْ اُنْ مِنْسَهِ بَعْدِ ایمَانْ لَائِ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ اور ان میں سے باز نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ مَقْتَتَلُ فَرَ اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے وَلَكِنَّ اللَّهُمْ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ہا لیکن اللہ تعالی وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس آیت کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان کے کام سے اللہ راضی ہے چاہنا ان معنوں میں نہیں ہے یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں مجبور بنا دیتا یہ پتھر کی طرح مجبور محض ہوتے لیکن اللہ تعالی کی مشیعت ہے اس نے انسان کو اختیار دیا ایک جنت کا راستہ ہے ایک جہنم کا راستہ ہے دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار دیا اب انسان اگر جنت کے راستے پر چلے تو جنتی ہے جہنم کے راستے پر چلے تو جہنمی ہے یہ اس کی مشیعت ہے اگر وہ چاہتا تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی کافر کفر بکنے جائے تو اس کی زبان پر فالش پر جائے کوئی اپنا ہاتھ گناہ کی طرح بڑھائے تو ہاتھ پر فالش پر جائے آدمی پتھر بن جائے وہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کی مشیعت کہ اس نے اختیار دیا اور جس نے عقل کا استعمال کر کے ہدایت کی راہ پر وہ چلا اس پر اس نے مہربانی فرمائی اور اسے جنت اطا فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو مما اس سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں روزی دی اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی من قبل ان یأتی یوم اللہ بیعن فی ولا خلط ولا شفاعة اس دن کی آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی کافروں کو کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت کافروں کے لئے مفید ہے والکافرون ہم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں آیت الکرسی کا آغاز ہے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اگر پڑی جائے حدیث سفاق میں اس کے لئے بشارت ہے کہ وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے خرفرز نماز کے بعد اسے ادا کیا جائے ایک اور طریقہ آلہ حضرت امام احل سنت نے بذرگوں سے بیان فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری نگاہ خراب نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد اس طرح پڑے کہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وَلَا يَعُودُهُ حِبْلُهُمَا پر پہنچے تو انگلیوں کو آنکھوں پر رکھ کر گیارہ مرتبہ اسے دور آئے جب ہم پہنچیں گے تو میں آپ کو وہاں پر یہ وظیفہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ لا الہ اللہ اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا القیوم سب کی زندگیاں قائم کرنے والا وہی ہے لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم سِنَةٌ کے معنی اونگ نوم کے معنی نین اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نین آتی ہے کیونکہ اونگ بھی تھکن کی وجہ سے آتی ہے اور نین بھی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ رب العالمین ہے وہ تھکتا نہیں ہے وہ سوتا نہیں ہے صوفیوں کے کلام میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ میرا رب سونے سے پاک ہے میں اپنے معاملات رب کی بارگاہ میں سپت کر کے سوتا ہوں میرا رب تمام معاملات کو حل کرنے پر قادر ہے اسی طرح انسان مشکل میں ہے تو وہ بھی یہ تصور کر سکتا ہے بات اصل وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب یا کافی انتل کافی کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو انسان ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہے لَهُ مَا فِس سَمَاوَاتِ وَمَا فِلْأَرْضِ اسی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کہا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اللہ بِإِذْنِ اور اگر اِذْن ہو تو اللہ کے اِذْن سے بندے سفارش کریں گے ایک حافظ قرآن دس افراد کی شفاعت کرے گا جو بعمل ہوگا ایک شہید ستر افراد کی شفاعت کرے گا اور ایک حاجی جس کا حج مقبول ہوا وہ چار سو افراد کی شفاعت کرے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفاعت کبرا کا جھنہ ہے آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کی شفاعت سے حافظ قرآن شہید اور حاجی کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور حضور کی شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی مسلمان نہیں جائے گا جنت میں جو مسلمان جائے گا وہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں جائے گا اللہ تعالیٰ یہ مشیعت ہے مفتی احمد یارخان نائمی علیہ رحمہ وآلہ شان مفسر ہیں آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب میں دیر بلکہ اس دن محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جائے گی تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے اید حبو علیہ غیری کسی دوسرے کے پاس جاؤ تمام لوگ تمام نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے پھر حضور کی خدمت میں جائیں گے اور حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا بخاری شریف مسلم شریف دونوں کتابوں میں مکمل احادیث قیبہ میں بلکہ کئی احادیث نے اس واقعے کو یعنی قیامت کے اس منظر کو بیان کیا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کی آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں تمام اگلی پچھلی بات اللہ جانتا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيِّم مِنْ علمِهِ سکتا اگر کوئی یہاں تک آیت پڑے پر ترجمہ کر دے تو بظاہر اس آیت کا مفہوم یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہیں دیتا لیکن دینے کی بات نہیں ہے لیکن فرما کوئی اس کے علم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اِلَّا مَگر بِمَا شَا جو وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو اس نے کہ ساری مخلوق کے علم کو جمع کر دیا جائے تو تمام نبیوں کا علم اس سے بھی بلند و بالا ہے اور ہمارے آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ علم دیا گیا وَسِعَا قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی قُرْسِ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں یہاں قُرْسِ سے مراد علم اور قدرت ہے اس کا علم آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں وَلَا يَعُوْدُهُ حِبْوهُمَا آسمان و زمین کی حفاظت اس پر دشوار نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَوِیبِ اور وَغِی بُلَن بالا اور عظیم ہے یہ جو حصہ ہے وَلَا يَعُوْدُهُ حِبْوهُمَا نمازِ فرض کے بعد آیتِ قُرْسِی پڑھتے ہوئے جب پڑھنے والا اس مقام پر پہنچے تو اپنی انگلیوں کو ملا کر آنکھوں پر رکھ دے اور گیارہ مرتبہ اس کو دور آئے وَلَا يَعُوْدُهُ حِبْوهُمَا وَلَا يَعُوْدُهُ حِبْوهُمَا وَلَا يَعُوْدُهُ حِبْوهُمَا پھر انگلیوں پر دم کرے اور یہ انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے لیکن دم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر آیتر کرسی پوری کر لے پھر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے آلہ حضرت امامِ آلہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ میں کمزوری ہوگی تو دور ہو جائے گی اور اگر یقین مضبوط ہو تو نابینا کو بھی اللہ تعالی آنکھیں آتا فرما دے لَا اِقْرَحَ فِي الدِّين دین میں زبردستی نہیں دین آسان ہے دین واضح ہے اور ایسا واضح ہے جس میں عقل ہو وہ اسی دین کو اختیار کرے گا دین میں زبردستی نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دین کی بات سمجھائیں اور اس پر سختی کریں تو منع ہے بات صورتوں میں سختی منع ہے اور بات صورتوں میں سختی جائز ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بچے سات برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو تو دس برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو تو اب دیکھیں دس برس کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے الگ طور پر واضح ہو گئی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے شیطان کو نہ مانے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھے فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْقُرْوَةِ الْهُثْقَوْ پس بے شک اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا کونسی رسی کو یہ وہ رسی جو اسے جنت لے جائے گی لَنْ فِصَامَ لَهَا یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمُ وَاللَّهُ سُننے والا علم والا ہے یہ دین اسلام کی رسی ہے یہ قرآن کی رسی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ مومنوں کا دوست ہے مومنوں کا مددگار ہے يُخْرِجُهُمْ اللہ مومنوں کو نکالتا ہے مِنَ الْغُلُمَاتِ الْنُورِ اندھیروں سے نور کی طرف وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتِ کافروں کا دوست شیطان ہے يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الْغُلُمَاتِ شیاطین ان کافروں کو نور سے لے کر اندھیروں کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ کافر ایمان کی طرف نہیں آتے مزید کفر کی طرف جاتے ہیں اولائکہ اصحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں